ہیلو ڈیئر فرینڈز می نیم ڈاکٹر آئیشہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں یہاں پر آپ کو سکس سپر ویجیٹیبلز اینڈ فروٹس کے بارے میں بتاؤں گی جن کا استعمال دوران حمل بہترین ہے اور جن کے استعمال سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا یہاں پر سب سے اہم بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ہر حاملہ عورت کو اپنی ڈائٹ میں انڈے اور گوشت کا استعمال ضرور کرنا ہے یاد رکھیں کچھ چیزیں پروٹینز ہیں وہ ہمارے بلڈنگ بلوکس ہیں ان کے بغیر آپ کا جسم کا سروائیول آپ کے ایچوی لیولز کا بہتر ہونا بہت مشکل ہے اس میں نیچرلی ایگ اور میٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو کہ آپ کی ایچوی لیولز کو بلڈ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے لیکن میرا یہ جو سیشن ہے یہ آج آپ کو کچھ میں سپر فوٹس بتانا چاہتی ہوں ان ویجیٹیبلز اور فروٹس میں سے جن کا استعمال دوران حمل انتہائی بہترین ہے یہاں پر جو پہلے نمبر پر آتا ہے وہ ہے چکندر یاد رکھیں جو چکندر ہے اس میں بہت زیادہ ملٹی وائٹیمنز وائٹیمنز سی کی وائٹیمن بی گروپ کی ایک بہت بڑی مقدار شامل ہے جن بچیوں میں خون کی کمی ہو تو انہیں ہم چکندر اور گاجر مکس کر کے جوس کی شکل میں استعمال کرنے کے لیے کہتے ہیں جو بچیاں اس کا جوس استعمال نہ کرنا چاہیں تو وہ اس کو سالات کی شکل میں یا پھر سالن کی شکل میں ضرور استعمال کریں دوسرے نمبر پر آتا ہے سبزیوں میں پالک جو پالک ہے یہ بہت میجر سورس ہے آئرن کا اور جیسا کہ آج کل سیزن بھی ہے پالک کا تو جو پالک ہے یاد رکھیں وہ آئرن کو بیلڈ کرتی ہے ہمارے ایچ بی لیولز کو امپروف کرنے میں ہیلپ کرتی ہے اور پالک کو کم از کم آپ ہفتے میں ایک دن ضرور استعمال کریں تیسرے نمبر پر آ جاتے ہیں سٹرس فوٹ یعنی کہ وہ فروٹس جن میں کھٹاس ہے اس میں جو ہے عاملہ شامل ہے اس کے اندر شامل ہے اورنجز ہیں لیمن ہیں یہ جتی چیزیں ہیں یہ ایک بہترین سورس ہیں وائٹیمن سی کا اور آپ نے اس کو فروٹس کو ضرور استعمال کرنا ہے آپ لوگ کہتے ہیں جی کیا اورنجز کا سیزن نہیں ہے تو میں کہتی ہوں آپ لیمن یوز کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی لیمن بھی اویلیبل نہیں ہے تو پھر اس صورت میں پھر جو بلو بیریز اور بیریز گروپ ہیں وہ اس کا ایک بہترین متبادل ہیں سٹرابیریز ہیں یہ بھی چیزیں جو ہے آپ کی ایچ بی لیولز کو آپ کی جنرل ہیلتھ کو امپروف کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں اس کے بعد جو نیکس فروٹ آتا ہے وہ ہے ایپل یاد رکھیں جو ایپل ہے یہ فل آف آئیرن ہے جو آئیرن آپ لوگوں کی ایچ بی کو بیلڈ کرتا ہے آپ کی جنرل ہیلتھ کو امپروف کرتا ہے ایون اس پہ فال ایڈ کی مقدار شامل ہے یہ بچوں میں ابنورمیلٹیز سے بھی بچاتا ہے کیلہ اور سیب ان دونوں کو آپ ملک شیک کی شکل میں استعمال کر سکتی ہیں آپ اس کو ایزا فروٹ چارٹ یوز کر سکتی ہیں لیکن ایک یاد رکھیں کہ آپ نے کم از کم ایک کیلہ یا ایک سیب ڈیلی ضرور لینا ہے اگر آپ کو دونوں خریدنے کی استطاعت ہو اور آپ اس کا ملک شیک ایزی لی پی سکیں تو اس کو ضرور استعمال کریں لیکن جن بچیوں کو شوگر ہو تو وہ اپنے ملک شیکس میں یا اپنی فروٹ چارٹ میں چینی کا استعمال نہ کریں اس کے بعد نیکس آ جاتا ہے انار یاد رکھیں جو انار ہے اس میں قدرت نے بہت زیادہ ملٹی وائٹیمنز اور وائٹیمنز کو رکھا ہے یہ ایک بہترین سورس ہے ایچ بی لیولز کو امپروف کرنے کے لیے جنرل تھکان کو ختم کرنے میں اور اس میں جب بھی آپ انار لیں گے آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک انار کو آپ نے دو دن میں استعمال کرنا ہے یعنی کہ ہاف انار آپ آج لیں آدھا آپ کل کھائیں اس کو ڈیلی آپ نے اپنی روٹین میں رکھنا ہے تو جو بچیاں جن کی ایچ بی لیولز کافی کم ہو تو دیکھا گیا ہے کہ ان فروٹس اور ویجیٹیبلز سے ان کی ایچ بی لیولز بہت اچھا بیلٹ ہو جاتے ہیں اور ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے میں یہاں پر پریگنٹ بچیوں کو تھوڑا سا گائیڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ملکشیک فارم میں فروٹس لیتے ہیں تو اس میں تین خجوریں ضرور ایٹ کریں لیکن جن بچیوں کو شگر ہے وہ اس سے ایوائیڈ کریں یا جن کو دورانے حمل شگر ہوتی ہے وہ بھی اس سے ایوائیڈ کریں لیکن باقی جتنی حاملہ عورتیں مجھے سن رہی ہیں ویسے تو کچھ بھی آپ کو منہ نہیں ہے لیکن ان فروٹس یہ جو سکس میں نے فروٹس اور ویجیٹیبلز آپ کو بتائی ہیں ان کو آپ اپنی ڈائیٹ میں ضرور شامل کریں Thank you very much